بسم اللہ الرحمن الرحیم عام اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قرارداد پیش ہوئی تھی گزشتہ سیشن میں ناموس رسالت کے حوالے سے جو قلدم تحریک لبیک کا مطالبہ تھا اس حوالے سے فرانس کے سفیر کو ملک کے نکالنے کے حوالے سے تو یہ جو گزشتہ سیشن میں ہم نے دیکھا کہ ایک محول میں تلخی بھی نظر آئی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اور بالخصوص مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی کی جو تلخ کلامی ہوئی سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کے ساتھ اس کے بعد اسد قیسر نے انہیں نوٹس بھی جاری کیا تو یہ جو چیز ہے یہ اب کل کے اجلاس میں ایک مرتبہ پھر چونکہ معاملہ اب زیر بیس آئے گا قرارداد پر بیس ہوگی اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں قائدیز بے اختلاف جو ہیں وہ بھی کل کے اجلاس میں شرکت کریں گے تو یہ اجلاس بڑا اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ایک طرف تو قرارداد کے حوالے سے مختلف حلقوں کی طرف سے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کہ قرارداد کی جو بارت ہے اس کے حوالے سے اور دوسری طرف جو اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ ایک مشترکہ ڈاکومنٹ ہونا چاہیے اور قرارداد ایسی ہونی چاہیے جو واضح ہو اور اس میں جو ہمارے مذہبی حلقے ہیں جو تمام عالم اسلام ہے اور بالخصوص جو پاکستان کے مسلمان ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کی بھی ترجمانی ہو تو یہ چیز جو ہے یہ اب کل کے اجلاس میں زیر بیس آئے گی کل کا اجلاس بہت اہمیت کا حامل ہے اپو بڑی جماعت ہے پاکستان پیپل پارٹی اس کے ارکان گزشتا ہے سیشن میں شریک نہیں ہوئے تھے انہوں نے بائیکارٹ کیا تھا آپ دیکھتے ہیں کل کے اجلاس میں وہ بھی آتے ہیں کہ نہیں تو کل کا یہ ہنگامہ خیز اجلاس یقینی طور پر پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں بہت اہمیت کامل ہوگا اسی کے ساتھ اپنے مذبان ساجد فاروق کو دیجی اجازت اللہ حافظ